حوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رکو نمبر انیس تک ہمارا مطالعہ ہو چکا تھا تفیم القرآن سے ہم مطالعہ کر رہے ہیں آگے آج ہم رکو نمبر بیس کا مطالعہ کریں گے رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقنتم اللی ثانی افقہو قولی ربی زدنی علماء ربی زدنی علماء ربی زدنی علماء انہا في حلق السماوات والارز واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری في البحر بما ينفع الناس وما انت اللہ من السماء مما انفعی به الارز بعد موتها وبس فيها من كل دابة وتصریف الرياح والصحاب المسخر بين السماء والارز لآیات لقوم یاکلون جو لوگ اکل سے کام لیتے ہیں ان کے لئے آسمانوں اور زمین کی ساخت میں رات اور دن کے پہ ہم ایک دوسرے کے بعد آنے میں ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے پھر اس کے ذریعے سے زمین کو زندگی بخشتا ہے اور اپنے اس انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے ہواوں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھے گئے ہیں بے شمار نشانیاں ہیں یعنی اگر انسان جو ہے کائنات کے اس کارخانے کو جو رات اور دن ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہا ہے محض جانوروں کی طرح نہ دیکھیں بلکہ عقل سے کام لے کر اس نظام پر غور کرے اور کسی قسم کے زد یا تعاصف سے آزاد ہو کر سوچے تو یہ آثار جو اس کے مشاہدے میں آ رہے ہیں اس نتیجے پر پہنچانے کے لئے بلکل کافی ہیں کہ یہ حضیم الشاہ نظام ایک ہی قادر مطلق حکیم کے زیر فرما ہے تمام اختیار و اقتدار بلکل اسی کے ایک کے ہاتھ میں ہیں کسی دوسرے کی خود مختارانہ و داخلت یا مشارکت کے لئے اس نظام میں ذرہ برابر کوئی گنجائش نہیں ہے لہٰذا فی الحقیقت وہی ایک خدا تمام موجودات آلم کا خدا ہے اس کے سوا کسی دوسری حسی کسی قسم کے اختیارات رکھتی ہی نہیں کہ خدای اور لوہیت میں اس کا کوئی حصہ ہو یہاں پہ یہ پورا آیت توحید کا بیان ہوا ہے کہ جو کچھ بھی دنیا میں ہمیں دکھ رہا ہے چاہے وہ دن رات کے بدلنے میں ہو چاہے وہ جو سمندروں اور دریاؤں میں کشتیاں چل رہی ہیں سامان اٹھا کر کس طرح وہ کون سی طاقت ہے جو ان کو سمندر کے اوپر پانی کے اوپر جو ان کو تیرا رہی ہے اور وہ کچھ چیزیں جو ہے ڈوب جاتی ہیں کچھ چیزیں سمندر کے اوپر تیر رہی ہوتی ہیں اتنا سامان لے کر یہاں سے وہاں لے جانا پھر بادلوں میں سے جو پانی برس رہا ہے بادل کے اوپر بن رہا ہے ان میں سے کس طرح سے پانی بنتا ہے پھر اس سے کس طرح سے زمین میں زندگی بخشی جاتی ہے یعنی زمین سے جو ہے زمین کی مخلوقات مطلب پودے درخت وغیرہ جو ہیں ان کو زندگی بخش جاتا ہے انہوں سے پھر تمام جتنی بھی جاندار مخلوقات ہیں ان کو فائدہ پہنچ جاتا ہے ہواوں کی گردش آخریں سب میں نشانیاں ہیں ہمارے پاس ہمیں اس پر غور و فکر کرنا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِزُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادَ يُحِبُونَهُمْ كَهُبِّ اللَّهِ مگر وحدتِ خداوندی پر دلالت کرنے والے ان کھلے کھلے اثار کے ہوتے ہوئے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اومد مقابل بناتے ہیں ان کے لئے ایسے گرویدہ ہیں جیسے اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے یعنی جیسی محبت اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے وہ بجائے یہ کہ اللہ کے ہو وہ انہوں نے ان کے ہمسر و جو مد مقابل ہیں ان کے ساتھ وہ محبت اپنی رکھتے ہیں یعنی خدای کی جو صفات اللہ کے لئے خاص ہیں ان میں سے بعض کو دوسروں کی طرح منصوب کرتے ہیں خدا ہونے کی حیثیت سے بندوں پر اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں وہ سب یا ان میں سے جو باز حقوق کیا ہے لوگ ان دوسرے بناوٹی معبول دو کو ادا کرتے ہیں مثلا جو سلسلے اسباب پر جو حکمرانی ہے حاجت روائی ہے مشکل کشائی ہے فریاد رسی ہے دعائیں سننا غیب و شہادت ہر چیز سے واقف ہونا یہ سب اللہ کی مقصود صفات ہیں صرف اللہ ہی کہا کے کہ بندے کو اسی کا مقدر عالی مانے اسی کے آگے اطراف بندگی میں ہم سر جھکائیں اسی کی طرف اپنی حاجتوں میں رجوع کریں اسی کو مدد کے لئے پکاریں اسی پر بھروسہ کریں اسی سے امیدیں وابستہ کریں اور اسی سے ظاہر و باطن میں ڈریں اسی طرح مالک الملک ہونے کی حیثیت سے یہ منصب بھی اللہ ہی کہہے کہ اپنی رائیت کے لئے حلال و حرام کی حدود مقرر کریں ان کے فرائض و حقوق میین کریں ان کو عمر و نحی کے احکامات دیں انہیں یہ بتائیں کہ اس کی دیوی قوتوں اور اس کے بخشے ہوئے وسائل کو وہ کس طرح کن کاموں میں کن مقاصد کے لئے استعمال کریں یہ صرف اللہ تعالیٰ کہا کہ بندے اس کی حاکمیت کو تسلیم کریں اس کے حکم کو ہی قانون مانیں اسی کو عمر و نحی کا مختار سمجھیں اپنی زندگی کے معاملات میں اس کے فرمان کو فیصلہ کن قرار دیں اور ہدایات اور انہمائی کے لئے اسی کی طرف رجوع کریں جو شرف اللہ کی ان صفات میں سے کسی صفت کو بھی کسی دوسرے کی طرف منصوب کرتا ہے اس کے ان حقوق میں سے کوئی ایک حق بھی کسی دوسرے کو دیتا ہے وہ دراصل اسے خدا کا مد مقابل اور ہمسر باناتا ہے اسی طرح جو شخص یا جو ادارہ ان صفات میں سے کسی صفت کا مدعی ہو اور ان حقوق میں سے کسی حق کا انسانوں سے مطالبہ کرتا ہو وہ بھی دراصل خدا کا مد مقابل اور ہمسر بنتا ہے خواہ زبان سے خدای کا دعویٰ کرے یا نہ کرے اب یہاں پہ کیا کہا گئے حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر کس کو محبوب رکھتے ہیں اللہ کو کونسی آیت ہے یہ جو ایمان والے ہیں اشدو اشدو مطلب سب سے زیادہ شدت سے اللہ کو محبوب رکھتے ہیں یعنی ایمان کا تقاضی ہی یہ ہے کہ آدمی اللہ کی رضا ہر دوسرے کی رضا پر مقدم ہو اور کسی چیز کی محبت بھی انسان کی دل میں یہ مرتبہ اور مقام حاصل نہ کرے کہ اللہ کی محبت پر اسے قربان نہ کر سکتا ہو وَلَوْ يَرَلَّزِيْنَا ظَلَمُوا اِذْ يَرَوْنَا الْعَذَابِ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِعَا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دے کر انہیں سوجنے والا ہے وہ آج ہی ان ظالموں کو سوج جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کی قبضے میں ہیں اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوہ اور رہنمہ جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیرویوں سے بہت تعلقی ظاہر کریں گے یقلی عذاہ تبرر اللہزین اتبعو من اللہزین اتبعو وراؤو العذاب وتقطعت بهم الازباب وقال اللہزین اتبعو لو ان لنا کرتا فنتبرع منهم کما تبرعو مننا کزالک یریهم اللہ اعمالهم کسرات حلائهم وما هم بخارجین من النار اب یہ ہے کہ جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوہ اور رہنمہ جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیرویوں سے بہت تعلقی ظاہر کریں گے مگر سزا پا کر رہیں گے اور ان کے سارے اسواب و وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہا ہیں گے کہ کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا تو جس طرح آج ہی ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں ہم ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے یوں اللہ ان لوگوں کے وعمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ ہسرتوں اور پیشوانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے مگر آگ سے نکلنے کا کوئی راہ نہ پائیں گے یہاں پر جو ہے خاص طور پر گمراہ کرنے والے پیشوان اور لیڈروں ان کی نادان پیرویوں کے انجام کا اس لئے ذکر کیا گیا ہے کہ جس غلطی میں مبتلا ہوگا اگر پچھلی امتیں بھٹک گئی تھیں ان سے مسلمان ہوشیار رہیں اور رہبروں میں امتیاز کرنا سیکھیں اور غلط رہبری کرنے والوں کے پیچھے چلنے سے بچیں اللہ تعالیٰ ہمیں غلط رہبری کرنے والوں سے محفوظ فرمائے جہاں آخرت کی آگ سے آخرت کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور اپنا رحم ہم پر فرمائے ہمارا رکوع نمبر بیس تک کا مطالعہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے والا اور ہدایات کو دوسروں تک پہنچانے والا بنائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین